گدڑی کا لال نور خان بائے مولوی عبدالحق نور خان انگریزی فوج میں ڈل دسٹرکٹر تھے یعنی گوروں کو جو نئے بھرتی ہو کر آتے تھے ڈل سکھاتے تھے اس لیے افسر گور افسر ان سے واقف تھے یہ جب تک فوج میں رہے بڑی آن بان سے رہے سچائی اور فرش ناسی میں مشہور تھے بڑے شیسوار تھے گھوڑے کو خوب پیچانتے تھے بڑے بڑے سرکش گھوڑے جو پٹھے پر ہاتھ نہ رکھنے دیتے انہوں نے درست کر دیئے گھوڑے کو صدانے اور پھیرنے میں انہیں کمال حاصل تھا کیونکہ ودن کے چھرے رے اور ہلکے پھلکے تھے اس لیے گھر دوڑوں میں گھوڑے دوڑاتے تھے اور اکثر جیت جاتے تھے افسر ان کی مستدی خوش تدبیری اور سلیخے سے بہت خوش تھے لیکن ان کے گھرے بند سے وہ اکثر اوقات ناراض ہو جاتے ایک دن ان کے کمانڈن افسر نے کسی بات پر خفا ہو کر جیسا کہ انگریزو کا عام قائدہ ہے انہیں ڈیم کے دیا یہ تو گالی تھی اور خان صاحب کسی کی تیشی نظر کے بھی روادار نات تھے انہوں نے فوراں رپورٹ کر دی لوگوں نے چاہا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے مگر خان صاحب نے ایک نہ سنی معاملے نے دول کھیچا اور جنرل صاحب کو لکھا گیا کمانڈر کا کوٹ مارشل ہوا اور اس سے کہا گیا کہ وہ خان صاحب سے معافی مانگے ہر چند کہ اس نے بچنا چاہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور مجبوراً اسے معافی مانگنی پڑی ایسی خودداری اور ناسک مزاجی پر ترقی کی توقع رکھنا عباس ہے نتیجہ یہ ہوا کہ دفع داری سے آگے نہ بڑھے اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں شریف افسر خان صاحب کی سچائی دیانت اور جفاکشی کی موت قدر کرتے تھے اور ان کو اپنی اردلی میں رکھتے تھے مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے سر میں خناس سمایا ہوا تھا انہیں خان صاحب کی یہ ڈھنگ پسند نہ تھے اور وہ ہمیشہ ان کے نقصان کے در پہ رہتے تھے ایسے لوگ اپنی اور اپنی قوم کی خودداری کو تو جہور شرافت سمجھتے ہیں لیکن اگر یہی جہور کسی دیسی میں ہو تو اسے غرور اور گستاخی پر محمول کرتے ہیں تاہم ان کے بعض اگریز افسران ان پر بہت مہبان تھے خاص کر کرنل فرن ٹین ان پر بڑی عنایت کرتے تھے اور خان صاحب پر اس قدر ادبا تھا کہ شاید ہی کسی اور پر ہو جب کرنل صاحب نے اپنی خدمت سے استیفہ دیا تو اپنا تمام مال و ازباق اور سامان جو ہزار ہا روپے کا تھا خان صاحب کے سبت کر دے یہ امر انگریز افسروں کو بہت ناغوار گزرا اس وقت کے کمانڈنگ افسر سے نہ رہا گیا اور اس نے کرنل محصوف کو خط لکھا کہ آپ نے ہم پر اعتماد نہ کیا اور ایک دیسی دفعہ داو کو اپنا تمام قیمتی سامان حوالے کر گئے اگر آپ یہ سامان ہمارے سبت کر جاتے تو اسے اچھے داموں فروغ کر کے قیمت آپ کے پاس بھیج دیتے اب بھی اگر آپ لکھیں تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے کرنل نے جواب دیا مجھے نور خان پر تمام انگریز افسروں سے زیادہ اعتماد ہے آپ کو زہمت کرنے کی ضرورت نہیں اس پر یہ لوگ اور زیادہ برم ہوئے ایک بار کمانڈنگ افسر کی سامان دیکھنے آیا اور کہنے لگا کہ فلا چیز میم صاحب نے ہمارے ہاں سے منگوائی تھی چلتے وقت واپس کرنا بھول گئی اب تم یہ چیزیں ہمارے بنگلے پر بھیج دو خان صاحب نے کہا کہ میں ایک چیز بھی نہیں دوں گا آپ کرنل صاحب کو لکھئے وہ اگر مجھے لکھیں گے تو مجھے دینے میں کچھ عذر نہ ہوگا وہ اس بات پر بہت بگڑا اور کہنے لگا تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو خان صاحب نے کہا میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا یہ سامان میرے پاس امانت ہے اور میں کسی اور کو اس میں سے ایک دن کا بھی دینے کا مجاز نہیں غرض وہ جسیانہ ہو کر بڑھ بلاتا ہوا چلا گیا خان صاحب نے ایک انگریزی مہرر سے اس سامان کی مکمل فیرس تیار کرائی اور نلام کے ذریعے بیج کر ساری رقم کنن صاحب کو بیج دی ایک کرنل صاحب جب بلات مست سے کتا تعلق کر کے جانے لگے تو ایک سونے کی گھڑی ایک گمدہ بندوق اور پانچ سو روپے خان صاحب کو بطور انام دیئے خان صاحب نے لینے سے انکار کر دیا کرنل اور اس کی بیوی نے بہت اسرار کیا مگر انہوں نے سوائے ایک بندوق کے پوشنا لیا رسالے کے شریف انگریز ان سے کہا کرتے تھے ہمارے بار انگریز افسر تمہیں بہت مقصان پہنچائیں گے وہ ان کی روش سے خوش نہ تھے اور خوش کیوں کر ہوتے خوش آمد سے انہیں چڑھ تھی اور غلامانہ عطاق انہیں آتی ہی نہ تھی ایک روز کا ذکر ہے وہ اپنے کرنل کے یہاں کھڑے تھے کہ ایک انگریز افسر گھوڑے پر سوار آیا گھوڑے سے اتر کر اس نے خان صاحب سے کہا گھوڑا پکڑو انہوں نے کہا میں سائس نہیں ہوں افسر بہت چین بچی ہوا مگر کیا کرتا آخر باغ ایک درخ سے اٹھا کر اندر چلا گیا اتفاق سے باغ شان سے نکل گئی اور گھوڑا بھاگ گیا اب جو صاحب باہر آئے تو گھوڑا ندارت بہت جن لائے بس مشکل سے تلاش کر کے پکڑوایا تو جگہ جگہ سے زخمی پایا اس نے کرنل صاحب سے خان صاحب کی بہت شکائد کی معلوم نہیں کرنل نے اس کو کیا جواب دیا لیکن وہ خان صاحب سے بہت خوش ہوا اور کہا تم نے خوب کیا وہ اس طرح لارڈ کرزن دولت آبار دورے کے لیے آئے تو کلے کے اوپر بالا حساب پر گئے وہاں سستانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئے اور جیب سے سگرٹ نکال کر پینا چاہا دیا سلائی نکال کر سگرٹ سرگایا ہی تھا کہ خان صاحب آگے بڑھے اور کہا یہاں سگرٹ پیلے کی اجازت نہیں ہے لارڈ کرزن نے جلتا ہوا سگرٹ نیچے پیٹ دیا اور جوتے سے رگڑ دیا یہ حرکت دیکھ کر دوسرے عدداروں کا رنگ فق ہو گیا مگر لہو کے گھوٹ پی کر رہے گئے خان صاحب نے قائدے کی پوری پابندی کی تھی اور اس میں جوچرہ کی گنجائش نہ تھی خان صاحب نے یہ رنگ دیکھا تو خیر اسی میں دیکھی کہ کسی طرح وظیفہ لے کر الگ ہو جائیں وہ بیمار بن گئے اور ڈاکٹر کی رپورٹ پر وظیفہ لے کر ملازمت سے سبق دوش ہو گئے سچ ہے انسان کی برائیاں ہی اس کی تباہی کا باعث نہیں ہوتی بعض اوقات اس کی خوبیاں بھی اسے لے ڈوبتی ہیں کرنل اسٹرورٹ نے بہت چاہا مستر ہنکر ناظم پولیس میں انہیں کوئی اچھا عوضہ دلا گئے مگر خان صاحب نے قبول نہ کیا اور اپنے وطن دولت آباد چڑے گئے مج장을 ڈوبتی ہیں مجھےaitک مجھے موسیقی 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 موسیقی